السلام علیکم اچھا یار یہ بھائی ہے اس بھائی نے پہلے بھی میسج کی ہیں بہت سارے اور تو میں نے کہا یار آج ویڈیو بنائی دیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو رینیو کنٹریکٹ ہے جو ہنگر سے ہوتے تو وہ کیسے کرتے ہیں جیسے ایک سال کا ہوا ہے دو سال جیسے آپ کا کامہ بن کے آتا ہے نا ایک سال کا تو وہ ایک سال کی مطلب دے دیتے ہیں کنٹریکٹ ہوتا ہے ہنگر کے ساتھ تو وہ کہتا ہے رینیو کیسا کرنا یار کچھ بھی ہونا ہنگر سے تو آپ نے اس طرح سے چاہے آپ کا یہ کنٹریکٹ رینیوئل ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا یہ دیکھو دو تین اس نے جو ہے میسج کی ہوئے تو پہلے بھی میں نے دیکھا تھا میں نے کہا یار بناوں گا بناوں گا تو بھائی پھر جو ہے اب یہ دیکھو آپ نے یہ ہیڈ وون ہے نا صحیح ہنگر سے بات کرنے کے لیے کیونکہ آپ کا مسئلہ کوئی بھی ہونا ہنگر ہی حل کرے گا یہ ذہن میں رکھنا کوئی اور کوئی بندہ حل نہیں کرے گا کسی کے پاس نہ تو کسی کو بولنا ہے نہ کسی کے پاس جانا ہے صحیح ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہنگر سے ہی بات کرنا ہے اور ہنگر ہی بتائے گا ریزن کیا ہے کیا کرنا ہے آگے آپ کو تو پھر اس طرح سے جو ہے نا آپ نے پھر دوبارہ ہنگر سے وہ کرنا ہے جو چیز مانگے وہ آپ نے ڈیٹیل دینی ہے اب اس میں جاؤ گے نا اس میں آہ نیچے ہے رائیڈر سپورٹ سب سے نیچے جو ہے رائیڈر سپورٹ ٹھیک ہے اوپر یہ دوسرے یہ آئے گے یہ تو آپ سب کو پتہ ہو گئے سب سے امپورٹڈ جو ہے یہ ہی رائیڈر سپورٹ ہے تو اس میں یہ دیکھو سب ہے آپ نے چوٹھ لیا اس میں جو بھی آپ کا مسئلہ رہے گا نا انہی میں سے ہی ہوگا اور انہی میں ہی آپ نے ان کو یہ ٹکٹ بنا کے بھیجنا ہوتا ہے کمپلین درج کرنی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس اب کرتا ہے پرسنل ڈیٹیل میں جاؤ گے آپ ٹھیک ہے یہ پرسنل ڈیٹیل ہے نا پرسنل ڈیٹیل انڈ ڈاکومنٹس صحیح ہے شفٹ کا ایشو ہے آپ کا کوئی بھی ایشو ہے نا ادھر ہی جاؤ گے ادھر ہی آپ نے بات کرنا یہ پرسنل ڈیٹیل میں جاؤ گے یہ اوپر لکھا ہے کنٹریکٹ کنٹریکٹ میں جاؤ گے ری ایکٹیو ری ایکٹیویٹنگ اکاؤنٹ کنٹریکٹ ایکس ٹینشن یا دوسرے جو بھی ہے ہم نے آپ کیا کرنے ری ایکٹیویٹ کرنا اچھا ادھر لکھنا ہے آپ نے جو بھی ہے کہ ری ایکٹیو کر دو کس وجہ سے میرے خیال میں یا تو اکامہ ختم ہوگا یا آپ کا لائسانس ختم ہوگا یا استعمارہ یا کوئی نہ کوئی انہی تین چار چیزوں میں سے آپ کا کوئی ایکسپیر ہو گیا ہوگا تو آپ نے اس کو یہاں پر لکھنا ہے یہی رینیو جیسے دو چار لفظی لکھ دو کہ بھئی میرا جو ہے اکامہ ختم ہو گیا تھا یا جو بھی ریزن تھی جس ریزن کی وجہ سے جو ہے یہ کنٹریکٹ ختم ہوئے تو وہ لکھ کے ادھر کچھ بھی لکھ دو یا رینیو لکھ دو صحیح ہے یا ہم چلو ایسے لکھ دیتے ہیں پلیز رینیو رینیو کیسے لکھیں گے ہاری رینیو مائی کنٹریکٹ یہ یہ آگے آگے کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے اپنی مرضی سے لکھو انگلیش میں لکھو اردو میں لکھو کسی زبان میں بھی لکھو گے نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا پلیز کیا لکھا تھا چلو وہ لکھ کے نا جو بھی ہے کدھر رینیو مائی کنٹریکٹ اچھا یہ لکھ کے اب جو اہم چیز ہے نا اہم چیز اور امپورٹڈ چیز وہ یہی ہے اپلوڈ اینڈ ایمیج اب آپ کا اگر اکامہ بنائے لائسنس بنائے بنا ہوگا وہ رینیو ہوئے صحیح ہے اپڈیٹ ہوئے آپ نے اکامہ آگے کرایا ہے صحیح ہے جو کچھ بھی کرایا ہے نا اب ان کی پکچر بھیجنی ہے اب ایک چیز کی آپ پکچر بھیجو گے نا وہ یہاں پہ اٹیچ کرنا یہاں پہ اپلوڈ اینڈ ایمیج ٹھیک ہے ادھر ہی کر لوگے نا صحیح ہے جو بھی ہے ادھر آپ صحیح سے رکھ کے نا اچھا اہم بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں اب آپ کا چاہے لائسنس ختم ہے یا کچھ بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کی ایمیج اپلوڈ نہیں کرنی پکچر اپلوڈ نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے اگر میرے پاس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب اچھا چلو خیر کہاں پہ رکھیں یار سب چیزیں وہ ہیں یا تو میرے بینک اکاؤنٹ کا ایٹیم کارڈ ہے اور وہ بھی وہ نہیں کر سکتے چلو برحال میں ایسے سمجھا دیتا ہوں آپ نے نا آپ نے تینوں چیزیں آپ کا آئی ڈی کارڈ لائسنس اور استعمارہ یہ تین چیزوں ٹھیک ہے تین چیزیں کوئی صاف ستھری جگہ دیکھ کر جہاں پہ کوئی یہ روشنی اس پہ نہ پڑے یا ایسے جو بھی ہے یار یہ جو ہے نا مرات کا ٹائم ہے تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تینوں چیزیں ایسے صحیح سے رکھے تینوں چیزوں پہ کوئی لائٹ نہیں پڑے یعنی صاف اس میں جو ورڈ لکھے ہیں توٹلی صحیح سے نظر آنے چاہیے تینوں کو ایک ساتھ رکھ کے پکچر لے لینی ہے تینوں کی اکامہ لائسنس اور استعمارہ اچھا یہ کریں گے پھر یہ لے کے سینٹ ٹھیک ہے اس طرح سے سینٹ جیسے ہو جائے گا وہ اور اس کے بعد کیا کر دیں گے سب میٹ نو اچھا اس میں میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں آپ ایک چیز کی پکچر بھیجو گے نا لائسنس کی یا بھیجو گے اس کی استعمارہ کی اس میں ڈیٹ ٹوٹل لکھی ہوگی نا تو ایک کی بھیجو گے وہ دوبارہ بولیں گے اچھا اوکے ہے آپ استعمارہ کی پکچر بھیجو یا لائسنس کی بھیجو دوبارہ آپ سے کوئی اور مانگ لیں گے پھر آپ کو دوبارہ ٹکٹ بنانی پڑے گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے تینوں کو ایک ساتھ آپ رکھ کے جو ہے بھیج دینا ہے اب آپ نے اکامہ کا کیا کرنا ہے اکامہ کا اکامہ کا جو یہ بھی اہم چیز ہے اکامہ جو ہے آپ نے ابشر سے نکالنا ہے پکچر اکامہ اور اس کی لائسنس وہ دونوں ابشر سے نکال لینا ہے باقی جو ہے کیا ہو گیا استعمارہ استعمارہ کا وہ آپ ایڈٹ کرو یا جیسے بھی کرو نا اس کا اسی پکچر کے ساتھ ایڈٹ کر سکتے ہو ایڈٹ کر کے تینوں کی تو آپ بھیج سکتے ہو اگر نہیں ہو رہی تو ان دونوں کا ادھر سے نکال کے آپ بھیجو صحیح ہے یہ ہے نا فائل یعنی اب جب ادھر سے ابشر سے لوگ ہے ابشر سے سکرین شوٹ لوگ ہے تو وہاں آپ نے ایڈٹ کر دینا ہے استعمارہ کو بھی استعمارہ بھی ہوگا یا نہیں ہے گاڑی کی ڈیٹیل جو ہے ادھر سے پھر آپ نے ادھر سے آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ ادھر سے اپلوڈ کر کے اس کے بعد آپ نے سبمیٹ جب سبمیٹ ہو جائے گی تو وہ بولیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہم آپ کو جواب دیں گے صحیح ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو چوبیس گھنٹوں میں آپ کو چوبیس گھنٹے کے زیادہ دو چار منٹ آپ کو جو ہے دو چار گھنٹے دو چار منٹ بوروں دو چار گھنٹوں میں جو ہے نو آپ کو جواب دیں گے اچھا تو آپ کو جواب کہاں ملے گا کچھ لوگ یہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ ان بوکس میں اس ان بوکس میں بھائی صاحب ہنگر کا جواب نہیں آئے گا یہ صرف جو نوٹفیکشن ہے وہ آتی ہیں ہنگر کا جواب بھی یہاں آئے گا ہیڈ فون میں جاؤ گے ہیڈ فون میں جانے کے بعد یہ جو ان باکس ہے ادھر آئے گا ادھر میں نے ایک ٹکٹ بنائی تھی وہ میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو اس کا یہ جواب آیا ہوئے کہ میرے کو ایک سو ایک ریال کا آیا تھا ایڈجیسمنٹ تو میں نے ایڈجیسمنٹ کی ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی جو ہے پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں تو اس کا یہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آرڈر نمبر ہے فلان شور میں کا ہے اتنے بجے آپ نے اٹھایا یہ طریق تھی یہ وہ سب کچھ انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے آپ کو جو ہے ایڈجیسمنٹ آیا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو جواب ملے گا چار گھنٹوں میں دیں آٹھ گھنٹوں میں دیں وہ ان کی مرضی ہے زیادہ زیادہ چوبیس گھنٹے وہ بولتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنا ہنگر کا کوئی بھی کام ہو یہاں سے کرانا ہے چاہے آپ کا میڈیکل کی وہ ریپورٹ جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہو چاہے کسی چیز کا بھی ہو کوئی نام چینج کرانا ہے کوئی آپ نے اگر نمبر چینج کرانا ہے کچھ بھی کرانا ہے نا ادھر ہی سے ہوگا صحیح ہے اور یہ ہنگر کرے گا اور اگر نہیں کرے گا کوئی ریزن بتائے گا وہ بھی آپ کو یہ ہنگر ہی بتائے گا ریڈ سپورٹ ٹھیک ہے ادھر اسے ٹکٹ بنانی ہے اور ادھر ہی سے آپ کو سب اس کا جواب ملے گا کس وجہ سے بند کیا کس وجہ سے نہیں ہو رہا وہ کوئی چیزیں ہی مانگیں گے ٹھیک ہے اور اگر کسی کی بائیک کی آئی ڈی ہے اور وہ نہیں ہو رہا کار پہ چلی گی اور بائیک پہ کرانا ہے بائیک پہ بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے استعمارہ پہلے تو آپ نے مطلب وہ کیا ہو گیا آئی ڈی چینج کرانا ہے نا تو پہلے تو ہو جائے گی استعمارہ اور لائسانس کا اور یہ بھیجو گے نا ہو جائے گی اگر پھر بھی نہ ہو پھر آپ نے دوبارہ ایک ویڈیو بنانی ہے اور جو نمبر پلیٹ ہوتا ہے نا بائیک کا اس کے ساتھ اپنے استعمارے کی اور لائسانس کی یا آئی ڈی کارڈ کی بلکہ لائسانس کی استعمارہ لائسانس یہ دونوں ایک ساتھ رکھ کے اور اوپر نمبر پلیٹ کے ساتھ میں آپ نے ایک پکچر مطلب وہ کر کے سب میٹ کر دینا ہے تب آپ کی جو ہے اگر مطلب اگر نہیں ہوتی تو کار پہ آئی ڈی ہے آپ نے بائیک پہ کرانا ہے بائیک کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس پہ کرانا ہے اگر نہیں ہو رہی تو وہ کر کے دیکھنا اس کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گی ہوگی لازمی برحال وہ مانگے گا ڈیٹیل کوئی بھی ریزن ہوگا وہ بولے گا کہ یہ ریزن ہے اس ریزن کی وجہ سے آپ کی آئی ڈی بند ہے یا جو بھی ہے تو وہی کرے گا باقی کوئی نہیں کرے گا کسی سے کچھ نہیں پوچھو جو بھی کرنا ہے ہنگر سے بولو ٹکٹ بناو وہ ہی بتائے گا ٹکٹ بھی اتنی نہیں بنانی کہ ہر روز آپ ٹکٹ ہی بناتے رہو جب کوئی میجر مسئلہ ہو نا تب بھی آپ نے بنانا ہے ٹکٹ ایسے نہیں ہے کیونکہ یہ پھر اڈجیسمنٹ میں بھی ہے ہمارا کمپنی میں ہے نا جو ٹکٹ زیادہ بناتے ہیں تو اس کا کمپنی وہ کٹتی ہے کیا ہو گیا سیلیری میں سے پیسے کٹتی ہے کرتے ہیں نا تو یہ یہ ہے تو آپ نے ٹکٹ بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اتنی بنانی ہے ہفتے میں دو تین بنا دو چار بنا دو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر روز دو دو تین تین بناتے رہو ٹھیک ہے بھئی تو آپ کے جو بھی مسئلہ ہیں ہنگر ہی حل کرے گا کوئی اور کوئی بھی حل نہیں کرے گا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہیں سے حل ہوں گے اور ادھر ہی سے آپ نے حل کرانا ہے وہی بتائیں گے ریزن بھی سب کچھ کیا ریزن ہے کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا مطلب جو بھی ہے وہی بتائیں گے باقی کوئی کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے بھئی اللہ حافظ